تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انلے حدیث ہے بخاری میں چار سو ایک اور مسلم میں ایک ہزار دو سو تراسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ زہر کی نماز بڑھائی تو اس میں پانچ رکھتیں پڑھا دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں پانچ رکھتیں پڑھا دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کنفرم کی سب سے اس کے بعد اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو اور جب تم میں سے نماز میں کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے وہی بات تین یا چار میں شک ہوئے تو تین کی طرف جائے اسی طریقے سے سجدوں میں شک ہو گیا کہ ایک کی ہیں یا دو تو ایک کی طرف جائے اور ایک اور فالتو کر دے تو یقین پر بنیاد رکھو اور پھر دو سجدے کر لو تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کا ایک اور طریقہ برشاعت فرما دیا جو کہ سجدہ صاحب کا دوسرا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا تشہد اور دروشری پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اب وہ دو سجدے کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اچھا اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لکمہ دینے کا طریقہ بھی بتا دیا اس کے کہتے ہیں اس کو لکمہ دینا امام کو جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار دو سو چونتیس اور مسلم میں نو سو انچاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لکمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے غلطی سے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں مثلا امام نے پہلی رکب میں وہ تشہود بیٹھ گیا حالہ نہیں بیٹھنا تھا تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کے نیت کی ہے یا اس کو کوئی لکمہ دے رہے کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے لہذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں یوں امام کو اس کی غلطی پر متوجہ کریں تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے